بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پچھلے آٹھ دنوں میں روزانہ پورے پاکستان میں انٹرنیشنلی جو یکجہتی کا اظہار کیا میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں پاکستان طریقہ انصاف اور خصوصاً چیرمن امران خان جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا پیچھے کھڑے ہوئے اس کے اوپر میں ان کا شکر گزار ہوں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں جس طریقے سے ساتھ دیا خصوصاً حماد عزر صاحب حسان خابر صاحب اس کے ساتھ واسق قیوم اس کے ساتھ آمیر صاحب اس کے ساتھ راشد حفیظ راول پنڈی کا جتنے بھی لوگ ہیں ظلفی بخاری کا نام اگر نہ لوں تو وہ بڑی زیادی ہوگی اور اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے جو کہانی ہے حسد عمر صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب نے علی اوان صاحب نے ڈاکٹر شیری مزاری نے اس کے بعد ہمارے جو لیڈرشپ کے لہور کی لیڈرشپ ہے مسرد چیما ہے اس کے بعد ہمارے جمشید چیما صاحب ہیں اجاز شہدی صاحب ہیں محمود رشید صاحب ہیں اور میرا بہت ہی پیارا بھائی فاروق حبیب ہے اور جس نے جو بلکل ہی لڑی گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو دوسری پارٹیوں سے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی ہے میری لہور کی قیادت کجرانوالا کی جو قیادت ہے اور جس طرح سے ہمارے تمام ڈوینز نے اور ساتھ دیا اور پھر سب سے بڑھ کر میرے اپنا جو زلہ جیلم کے لوگ ہیں جو وزیرہ باد گجرانوالا اب نئی ڈوین بن گئی ہے گجرانوالا میں نہیں رہی وزیرہ باد نے لاہور نے راولپنڈی نے جس طرح سے تمام دوستوں نے ساتھ دیا بہت سارے نام کچھ شاید رہ بھی گئے ہوں کیونکہ میں مستقل اس طرح نہیں دیکھ سکا ان سب سے میں جو ہے شیخوپرا ننکانہ صاحب اس کے بعد فیصلہ بڑھ ڈوین پوری کی پوری اور پورا پنجاب اور پورا پاکستان اور پوری دنیا میں جو پاکستان امریکہ کے پاکستان کو میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں لنڈن میں برسلز کے یہ تمام لوگوں نے جس طرح سے ساتھ دیا میں ان کا شکر گزار ہوں پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اور جس طرح سے دوسری پارٹیز کے لوگوں نے میں اسپیشلی یہاں پہ اپنی بار کانسلز کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اور جس طرح سے ہماری بار کانسلز نے یہ میرا ساتھ دیا سپریم کورٹ بار سے لے کے ڈسٹرک بار اسوسییشنز تک اس کے اوپر میں ان کا حد درجہ شکر گزار ہوں دوسری پارٹیز میں میں خصوصا شاید خاکان عباسی صاحب کا بہت شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ نواز گھوکر صاحب کا بڑا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں حنیف عباسی صاحب نے جس طرح سے اس کو کنڈیم کیا اور آل آؤٹ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے کنڈیم کیا ان سب کو جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا میں تمام پارٹیز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ مارا ساتھ دیا اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر جیلم اور میاں والی کے ایم این اے غدار ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کیا گیا کل جو پشاور میں ہوا ہے جس کے اوپر ہر پاکستانی کا جو اور ہر پاکستانی کا ہر انسان جو ہے اس کے اوپر اشکبار ہے چھے مہینے سے ہم بتا بتا کے تھک گئے ہیں ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں عمران خان نے کتنی بار اس کے بعد ہماری جو کی پی کی لیڈرشپ ہے مراد سعید نے محمود خان نے ان تمام لوگوں نے کتنی بار یہ توجہ دلائی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات تواہ و برباد ہو گئے ہیں آپ نے کوئی پولیسی نہیں ہے یہاں پاکستان میں ٹیررزم واپس آ جائے گا آپ نے کوئی توجہ نہیں دی تمام تر توجہ صرف ایک طرف ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو مائنس کر لو عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا جس طرح یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ دیں کہ ہندوستان کی تاریخ کو قائد عظم محمد علی جنہ یا گاندی کے بغیر جو ہے وہ چلانی ہے ہم نے تاریخ کیا اتنی بڑی ریالیٹی کو آپ اگنور کر سکتے ہیں عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست کیا رہ جائے گی لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے اور دوسری بات یہاں میں میں بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اداروں سے کون لڑنا چاہتا ہے اداروں کے بغیر کون سا ملک چل سکتا ہے اداروں کے ساتھ ملک چلا کرتے ہیں ادارے اور عوام ایک پیج کے اوپر ہوں اور عوام کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہے اور عمران خان عوام کی ایک سب سے بڑی استعارہ ہے عوام کا ایک جو ہے وہ نشان ہے اور اداروں کو پاکستان کی سلامتی اور بقا عزیز ہے تو انہیں تمام جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے جہاں تک یہ الیکشن کمیشن نے جو ایف ای ایر کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمیشنر کو کہتا ہوں اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن اس کو کمرے میں بنائیں کنڈی لگائیں اور اس کو دو چھتر مارے رہا ہے میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہیں ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں اٹھا ہمارے ادارے ہمارے ہمارے ادارے ہمارے لیے محترم ہیں اور ہم جو پردادن خان والے جیلنم والے لوگ ہیں ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ فوج کی کیا قربانی ہے ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کس طرح شہیدوں کو جتنے شہیدوں کو ہم نے دفنایا ہے جتنے شہیدوں کے لیے ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے قبرستانوں کے حوالے کیا ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں میرا نظر میں پاکستان ایک بہت بڑے بہران کا شکار ہے واحد حال ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کریں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اس کے لیے ہم ہر قربانی جو ہے وہ دیں گے عمران خان کی قیادت میں ہم یک جہتی یک جکسوں ہیں اور کوئی یہ کہہ دے میں یہ پی تی آئی کے لوگوں کو اور تمام پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی آریں یہ جیلے یہ سختیاں یہ ساری حقیریں اس قربانیوں سے اس خواب کے سامنے جو ہم پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ جتنی سختیاں کریں گے ہم اتنا کندن بن کے اس سے نکلیں گے انشاءاللہ اب بھی اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے پاکستان کو بورانوں سے نکالنے کے لیے بیٹھیں اتنے فاصلے سیاسی جماعتوں میں بھی بے شک نہیں ہونے چاہیے اتنے فاصلے اداروں میں بھی نہیں ہونے چاہیے پاکستان کو یخجہتی کی ضرورت ہے یہ جو اس وقت ہم یہ کتنا بڑا ٹیررزم کا فریت ہمارے سامنے ہے اس کے مقابلہ کرنا ہے اور اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ فلانے کو مائنس کر دو فلانے کو پلس کر دو یہ معاملہ چلے گا نہیں آپ سب کو ہی پلس کر کے چلے سب کو پلس کر کے چلے اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اکھٹھے ہو کے آگے چلے باقی انشاءاللہ بات چیز ہوتی دے گی ابھی نکلیں اور انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے میں کسی وقت اداروں کے میں خلاف بات ہی نہیں کرتا میں اداروں کا سب سے بڑا حمایتی ہوں اداروں کے بغیر ملک چلی نہیں سکتا تو اداروں کے خلاف تو کبھی کسی نے کوئی بیان دیا ہی نہیں یہ بیان بیداروں کے خلاف نہیں ہے اس لئے میں کہہ دا جو میں نے کہا ہے صحیح کا شکریہ شکریہ شکریہ